سلام علیکم وعلیکم السلام خالد صاحب تُسی اپنے دعاں نہ سو تے اپنا پس منظر یا زیادہ سو تے کنمت پر اچھے شیئی تے تُس کی کیوئے شاہ کو دنوں دیکھیا ایک گناہ درا خالد خلیل میرا نہ آئے تے پس منظر یا پیش منظر میرا کوئی بھی نہیں تے نہ آئے تے کوئی جانتا ہے میرا تے بھرحل میں تے پاکستان کٹھے ہی پیدا ہوئے دہمی اس تے سال پیدا ہوئے جس سال پاکستان بنیا تے بچپن تے مرے کالج تے نالدہ مللہ ساڑا کالی ٹوٹ تے اور زیادہ ٹائم ساڑا جڑا ہے جنا جنابار کی گزردہ سی اور کھیڑن تے زمینہ کھلیاں پہ ہی ہوئی ہندیاں ساڑا آبادی تھوڑی سی تے مطلب کاروں نکل دے ہیں کھیڑن دے میرا میدان موجود ہندے ساڑا اٹھو نکلے تے جنابار پاک آگئے تے اٹھو نکلے تے کھو کھیڑتا ہندے جنابار دیا وارا گردی کر دے رہے وہ زمانے والدین نے بھی کوئی پرواہ نہیں سی ہندی کہ کوئی خطرہ محسوس نہیں سن کر دیں بس اینہ ہندہ سی کہ مغرب تو پہلا سوری گروہ بہن تو پہلا پہلا کار پہنچنا ضروری ہندہ سی باقی سارا دن جتے مرضی وارا گردی کر دے رہو تے اوہ مطرب ایتھو دریا ایپنا نالا ایک دے نال نال سارے علاقے جڑے رہے ایک دا پانی آج دی نوجوان نسل نو گر میں کما تے اوہ پانی ساف ستھرا اور پین دے کابل ہندہ سی تے اوہ حیران ہون گئے کیونکہ آج تے اوہ گٹھ دا نالا بن گیا ہوئے لیکن ساڑھے بچپن تاک کڑھایا اوہ پانی کا خاصہ کلیر بھی ہندہ سی اور استعمال بھی کیتا جاندہ سی بہرحال اس دو بعد وقت گزردہ رہا اور ایسے لے اوہ نا سڑکانو جڑے ہیں ساڑھے بچپن دے چھوڑی رہان نظر آنڈیاں سان اوہ نا سڑکان دے ویچھے سال اینا مشکل ہو گیا ہے مطلب اتنا رش ہے بلکہ اے اوور ایڈ بریج جڑے جنا پاک تے نال اے جتے ختم ہندہ ہے اے نو گیا جاندہ سی تن سڑکان تے اے دے بتعلق مشہور نو دا تھی کہ اے دے چھوڑی رہان نیگنے اور سوال دین تھا نو خاص لارتے دراندے ان دے سن کے اوہ در نہ جانا اور دوپیر دے بھی لے نہ جانا کیونکہ دوپیر نو جڑا ہوتے جائے گا انو چمبر جاندی ہیں اور وہ واقعی اتنا خوف نا یعنی چونکہ سنسان جگہ ان دی سی بندہ کو نظر نہیں تھی آنڈا اور وہ تنہائی کو انو زیادہ ڈر لگ دا سی لیکن آج 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 اوس جگہ دے اتے جو ہی کہنٹے تو انو ٹریفک نظر آئے کی کوئی وقت کوئی جگہ پہر رکھنوا سے جگہ تو انو نے اتے لب دی تی انہا راش ہو گیا ہے بہرحال وہ وقت دے نال ساری چیزوں تبدیل ہوں دی ہیں انہوں تا کہنی تبدیل ہی آئیے تے اگوں ان پتہ نہیں کی نہیں آنی بچپن ہے انہوں نے میٹھا انہوں نے ملائے اس کی میرا ہوتا چیز اسی جمشید ساکھو سام ساکھو 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 ہاں جمشید راٹھو ساکھو نا سنے ہویا ہے اور مطلب ذکر کیتا جاندہ سی کہ وہ لنگ دن سا میں ساڑھے بچپن دے چی اور فورت ہوگے ساکھو لیکن انہوں نے ذکر جڑا ہے وہ ملائے کیتا جاندہ سی یعنی وہ ایتا مطلب ہے کہ ایتی مشہور شخصی ہے ساں اور انہیں عالم ساں کے ایک سمجھا جاندہ اکثر ذکر کیتا جاندہ سی کہ وہ جس رہے ٹڑھے جاندے ساں تے رستے جس کوئی زمین تے کاغذ پہا ہوں دا سی تو وہ چکے بوجھی چپالندہ ساں کہ ایتے کوئی مقدس نہ آنا لکھیا ہے یا کوئی لفظ نہ لکھیا ہے بڑے پارس آتی سنگھی ہستی سن اور یعنی مرے کالج شاید وہ پڑھان دے سن اور کشمیری ملے رہن دے سن اور وہ غالباً پیدل گزر دے اندے سن ساڑے ملے چوں گزر کے اور وہ گزرنے نو ہی لوگ یاد کر دے سن اونا دا بیٹا تجمر رہا ٹھوڑ اور جدو اسی اسلامی کالج داخلہ لیا تے او دو او تھے پڑھان دے اندے سن اور اونا دے متعلق بھی مشہور سی کہ او انہیں لائک فائک آدمی نے فلسفہ اور انگلیش لیٹریچر دے بہت بڑے ماہر نے اور او صرف دی اے کلاس آنو پڑھان دے اندے سن انگلیش لیٹریچر اور سینئر لڑکے جیڑے ہیں دستے سن کے اونا دی کلاس ہی جیڑا فسٹ آنڈ ہے او دے تیرہ نمبر آنڈے نے سواج جاؤ بڑے ٹائٹ بہرحال جیڑے اونا کلوں پڑھے ہوئے ہیں او ایس گلتے فخر کر دینے کے سی تو جمبر آٹھور ساپ کو لوگ پڑھے رہے ہیں بہرحال بڑی علمی ایک فیملی سی جیڑے جی کوئی شاکتی ہے ایسا تو اسی اپنا تو ادام ماللہ کیوئے نا ہوں دا سی تو دے بچ پڑھے ایک سوئی ہو دے ہوتے لو سی پا مرلے نو ویسے کالنج روڈ بھی کیا جاندہ سی تیرہ تیرہ تے اٹاری محلہ بھی کیا جاندہ سی تے موری دروازہ بھی کیا جاندہ سی یعنی موری دروازہ جیڑی اگلی دا نو کیا جاندہ ہے وہ اس تو اگلا ماللہ ہے اور انہوں اٹاری بھی کیا جاندہ سی اٹاری غالباً کوئی ہندی دا لفظ ہوئے گا ایک گانچ کہندے نے میری اٹاریا نا شور مچا اٹاریا کوئی آبادی نو کیندے ہوں گے ہندی زبانی بہرحال اٹاری ماللہ بھی انہوں کیندے سن اور بعد اسی دا نا جڑا ہے کالیج روڈ یعنی مرے کالیج بے حوالے نہ رکھیا گیا ایک پاس ایک مرے کالیج سی اور پائلٹ سکول سی گورنمنٹ پائلٹ سکول اور ادر تاروات سکول اور درمیان دے ویچی جیڑا ماللہ ہے کہ وہ دے ویچی کافی کھلے پلاٹ بھی سانوں نظران دے سان بچے ہر ویلے کھیڑتے رہن دے بہرحال اٹاری ماللہ سی چوڑیاں کھلیاں گلیاں تو ادرمیان مسیح ماللہ سی ادرمیان دے ویچی ہاں جی اے بڑی عدیب گالے کے ساڑے نالی خاص طور پر اٹاری ماللہ کیا جاندہ سی تو او تھے کریشن لوگ آباد سان تو بلکل قریب ہوندے باوجود بھی حیرت ہوندی ہے کہ اپس بچے ہیں میر ملاب کیونے سے دا مطلب ہے کہ انہاں گہرہ ساڑے زینہ پاہت تا جاندہ سی کہ وہ کوئی دوسرے لوگ نے یا دوسری مخلوق ہیں انہاں نل کدھی کھیڑے نہیں البتہ سکول دے ویچ میرے وڈے پر آدھا ایک بہت اچھا دوست سی کریشن جو تقریباً دیلی آنا جانا سی اوڈے نال ایک میرا بھی دوست سی پاہلٹ سکول پاہتا سی امینویل ہو دانا سی لیکن اوہ مل لے دے کچھ آپ سے اچھا میر ملاب بہت کچھ سی باہت اچھا دوسرم دے یا شاہ آپ تھے اچھا دکھوں گناہ دوستی ہاں باہت ہی تخیر اوہ تو اچھا مل لے دے ساڑے مل لے دے ساڑے مل لے دے وہ بچ پتہ لگا کیوں مل لے دے یعنی بچپن اچھا ساڑوں اچھا ساڑوں دے اچھا ساڑوں دے ساڑے مل لے دوں جو دے ساڑوں دے اچھا ساڑوں دے پاہلوٹ سکول آس تمہنے ساڑے ہیڈ ماسٹر آن دے سان میر ابدا روف آنہ نو ڈسیپلن دے برا شوق سی اور اتنا سخت ڈسیپلن کے دم خوشکندہ ساڑا سکول جاندے آس سکول انتہائی صاف سترہ جدہ ایک تانو کاغذہ ٹکڑا کے لئے زنین تپے آیا ہے انہوں سے آ سکتا ہے انہی سخت مطلب ہے صفائی دا جیے ہیں اور پھل اور پودے ہریالی اور پڑھائی دا ڈسپلم یعنی اے ہو نہیں سکتا کہ پیٹرڈ شروع ہو گیا اور ٹیچر لیٹ آیا ہے لیٹ بھی نہیں سے آ سکتا اور امیر صاحب دا بڑا رو پیٹر اور او سمانے وہ عیوب دا سمانہ سی جنرل عیوب خان دا سمانہ اور میر رو صاحب جڑے نے اوہ عیوب خان بہت قدر و منزلت لیکھتے سن کیونکہ انہوں نے حال دے بیچے ایک پوری دیوار دے موٹا سارا لکھ کے لگایا میک یورسیلف وردی آف دا ویزٹ آف پریزگینٹ آف پاکستان فیلڈ مارشل عیوب خان سنوے فکر آزوانی آ جو گیا ایک وئی اونا دا منصوبہ ہوئے گا کہ یوخان ہوں سکول در بلاوان بھی آئی لیکن اسی کئی اٹھنی غالبند میں پہنچے ساں کہ اٹھنی ساں کہ ایک دن سکول گئے تو پتہ لگیا کہ میر صاحب قتل ہو گئے ہیں اور قتل جنہیں کیتا وہ سکول دی کرکٹ ٹیم دا ایک بڑا نامور کھلاڑی سی عرفان اور در ناسی کالبند میں نسار 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 پہلوان پہلوان اور نساروں کی موڑنی بہتہل پورا شہد نے سوگ منایا نہائیت ایماندار مہنتی ٹیچر ساں اور ہیڈ ماسٹر ساں جی تو آج ہے توی کیو آس پر ہو تو رجعہ دو توی استاد تو رجعہ دو استاد اختر ریزی صاحب یاد آدم دیں ساڑا زمانہ سی جدو ٹیچر اپنا فرض سمجھ دا سی کہ سٹوڈنٹس نو خوب کٹنا ہے خوب باٹنا ہے اور ڈنڈا چڑھایا ٹیچر دا ہاتھیں لازمی ہوتے جسم دا حصہ ہی سمجھے لیکن ایک ٹیچر سن اختر ریزی صاحب دو سال انہ نے سانو انگریزی پڑھائی ہے اور دو سال آئیچے انہ نے سانو کدھی ڈانٹے ہا بھی نہیں اور ڈنڈا کدھی انہ نے استعمال تو انہ نے جانتے نہیں سنکے ڈنڈا اور حیرتی کالے کہ انہ نے کدھی سانو ڈانٹنا مارنا کدھی نہیں سکھیتا اس سے باوجود کارجس لئے ہونور کرنے بیٹھتے سان تو سب کو پہلا ریزی صاحب دا ہونور کر دی کہ وہ کدھی نراز نہ ہوتا اور تو مارنا فیادہ بھی وہ پارس کی ہوگی کیوں تھی ہاں ایک کانسلنگ سینٹر بنایا ہے اسی ساڑے ٹیچر اکرم علی شاہ صاحب نے بہت مہنتی اور بہت مخلص ٹیچر صاحب انہ نے مطلب اس گلدہ اندازہ کرو کہ دو مینے چھوٹیاں اکثر کم ہومورت چھوٹے جاندہ ہونڈا سی کھر گا چھوٹے جاندہ ہونڈا سکول جسے لگ دے سان سکول ٹائم تو بات شام تک بٹھا کے ہومورت پورا کروا چھاڑ دیتا چھوٹیاں دا ہونڈا اس کے علاوہ زیرو پیریڈ بھی کسی لے لیلند سان مزید پڑھا ہم واسکے اور اس کے علاوہ انہوں نے سکول دے وچی سکوٹنگ جس روج تے پہنچایا وہ اس کے پہلے یا اس کے بعد کدیمی ہویا اسلامی اکالج ساڑھے داخلوں تو تھوڑی دیر بعد ہی تجمل راٹھور صاحب فوت ہو گئے ہاں ایک تیچر سان بہت ضبردست تیچر سان نام انکل گیا ہے پنجابی دے شاید دی سان زبود آزم رد ملک صاحب زم رد ملک صاحب کیا بات ہے اس تیچر دی انگریزی پڑھا دے سان اور انگریزی تو علاوہ سب کچھ پڑھا دے سان فلسفہ بھی انگریزی دے لیسن دے چیز کدھر زکر کر کے سان پڑھا دے سان ملک خاصا یاد دے سان انہ نے سوچند اور کتاب پڑھند متعلق کرند سچ تک پہنچند یاد انہ دے فکر جسے تسی اخبار پڑھ دے ہو نا لے سوچو کہ ایس اخبار بھی پالیسی کی ہوئے گی نوائے وقت ایک پاس ایک پاس امروز ایک ترقی پسند ایک روایت پسند دیں پھر تسی دونہ دیا ایک اخبار دونہ اخبار ہیں چو پڑھو پھر دیکھو پہنچو کہ اصل گال کی نیت کتھ مجھلو انہیں گال نوائس رم اڑے آئے گاو انہیں ایس آگ تک ہونا نس تربیت کرنی کوش آئے نیشنل سینٹر وچ میں سیونٹی تھری جائن کی تا سی بلیہ کے دو دی دی سیونٹی ایس لیچ آئیوب خان دور 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 ایک دار آئند دور آئند بیورو آف نیشنل دیکنس ٹرکشن پتر دور آئی سیونٹی تھری دور دور آئند پاکستان نیشنل سینٹر رکھیا گیا اے نو نو دار کہ سکتے ہو یا اسے دار بدلی شکل کہ سکتے ہو تے لائبریری اندیسی کافی بڑی اور نال ایک آڈیٹوریم ہوں دا سی اور آڈیٹوریم اچھے تقریبا دیلی یا افتر دو تین دن مختلف علمی یا عدبی تقریبات ہوں نیسن اور لائبریری دیلی اور دیلی لوگ آکے کتاباں پڑھ دیسان کتاباں شون دیسان سیونٹی سیکس دے ویچ سیالکوٹ ویچ نیشن سینٹر کھلے ہیں تے منو اتھے پہ جا گیا کچھ سرسے واسطے کو سال دیر سال دے سال بہرحال اور نو اتھے کس کم کھلا موکم تے اور دیوان سیالکوٹ نیشن سینٹری سائے لیکن سیونٹی سیکس سیونٹ ایٹ دا جرہا نیشن سینٹر سی او دا تے نائنٹی دے ویچ نیشن سینٹری کنین آتما دا پچ پہ گیا ایسی لوگ نے مزاج ہی جس لئے نیشن سینٹر سیونٹی سیونٹی دے چلارے ہم دیسان ہر روز کم از کم کچھ چار سو کتاباں جڑی سینٹر ایسی دی سینٹر کونٹر تے تیر لگ دا سینٹر جدو نائنٹی دیچ پہنچے لوگ کتاباں پڑھن دا روا جان کٹ گیا اکثر خات لکھنے پہن سکول کال جان پرنسپ لان سٹونٹ سنو دسو کے ساڑ کل کتاباں نہیں ہے اچھا چار چوزیو پسند ایک نائنٹ ملہ چاہی چاہی نائنٹ جان جان دو بھی تھا اپنا جمعار پتہ سب دو 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 سب در جہاں ہے رشید نیال صاحب رشید نیال صاحب ایس لیاد یاد دن دن کہ دو ایک دفعہ جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون دن منارے سانس رشید نیال صاحب دا ہسٹری دا زوگ سی بڑا زبردست مطالعہ دا ہسٹری دا مطالعہ بہت سی اور بالکل تاریخ دان جس چیز پرک دینے اور تحقیق کردینے تحقیق کرنے دا مزاج موجود سی مطلب پروگرام دو چار دن پہلے ہی آئے تی بڑی ڈسکشن نل ہوئی تی انہیں دسیا کہ اٹھارہ سو ستاون دی جنگ دی بچی سی سی جنگ ازادی لڑی باقاعدہ تحقیق سی کہ کوئی حرمت خان نامی شخص سی جن جیل جیل دی بھی سی سارے قیدیاں انہار لے مقامی انگریز حاکم سن اور فوجی سی ختم کی تا قتل کی تا اور پورے شہد قبضہ کر لیا اور قبضہ کئی دن تک اپنا پورا جتھل ہے کہ اتھوں دلی دی طرف روان ہوئے کیونکہ دلی دی جنگ جاری سی لیکن جنرل نیکل سن سامنا ہویا ادھر غالباً درے راوی تھے گیا اس طرح کے درے او تھے شکست ہوئی اور حربت خان چھپ گیا اور چھپ کے چمدی پہاڑی دے بیچے اپنے دیرے چھپ کے لائے اور اس تو بعد کافی عرصہ تک چھپا مار جنگ تک کر دا رہا بلاخر بڑے طریقے انگریزہ نے گرفتار کر لیا اور پھر پھانسی دیتی گئی اس جگہ جنہوں آج جیسی چوک شہیدان کہنے پھر راحت وقت گفنائی گئی اور رشید نیاز صاحب نے باقاعدہ قبر بھی دریافت کی تھی بڑی میند تا کام سی مطلب اتنا عرصہ پرانی قبر کہ امام صاحب دی بیچ کیونکہ انگریزہ نے دارسی کہ لوگان خبر ہوئی تھی اے قبر دی موجودگی جنہی لوگان فیر اقصائے گی بغاوت پہ اے احساس تھے انہوں بے نام رکھ گیا لیکن بھارہ رسی ہوتھے منہ یا دے کے رشید نیاز صاحب تینا رسی گئے اور پھلا نیچادر رہتے چڑھائی اور فاتح خان کی تی امام صاحب دے قبر ستان دے ریک تی دے ناکس بر ایسران دے اس منہ چھے جمال پتہ صاحب کیا صاحب 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 ہاں دے نا سنے ہیں اسی میں پھر ملتان جا کے رہن موقع ملے کو پانچ چھے سال جمال جمال پتہ دے بڑی قدر عزت ہے نشتر میڈیکل کالج جڑے شوق نل اور محنت نل انہوں نے ادارے بنایا گیا اس زمانے ایشیا دا سب تو بڑا سبتال گنے جاندہ سے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی باڈی جڑیے ڈونیٹ کر دیتی کہ میرے فوت انتو بعد میری باڈی جڑیے حسن سبتال دیتی سبتال 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 دیتی سبتال 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 آلالی انہوں نے انہوں نے کہا کہ نہیں کیا کی طالیمی کی طالیم کے ساتھ نہ کریں اگر آپ کو شکتے کی طالیم کی حرمان کی طالب ہوتا ہے دعوت صاحب یعنی تس ہی آپ پہی دسویم دعوت صاحب اینا نہیں میں نوں ایڈوکیشن والے پاس سے لے کے آئے ظاہر ہے میں کدھی ٹیچر پہ نہیں سا رہے ہیں لیکن اینا نے ایک تنظیم بنائی ہے سوسائیٹی فائر ایڈوانسمنٹ آف ہائر ایڈوکیشن میں نوں خیر ہو دے اینا نے شامل کیتا پھر میں نوں پتہ لگا کہ تعلیم یہ ہندی کی چیز ہے کس طرح ہونا چاہید ہے او دے بھارت چار سال جنیورسل پرائیمری ایڈوکیشن اس کام کی کام اس تو بعد پہ دو تین سال ایک اوہر اداری کی اسے بھی اس کام کردہ موقع ملیا تعلیم نوں سمجھا کہ خاص طور پرائیمری تعلیم جڑی ہے کس طرح ہونے چاہیدئے ٹیچرز کس طرح میں ٹرینڈ ہونے چاہیدے نے اور ٹیچر جڑا ہے اوہ اچھا ٹیچر ہے جڑا ٹیچ نہ کرے بلکہ بچے ہیں اچھے خواہش پیدا کرے لگنی نہیں ٹیچرز جڑا ہے ٹیچرز جڑا ہے ٹیچرز جڑا ہے دوبارہ ٹیچرز جڑا ہے ٹیچرز جڑا ہے کسی ٹیچرز جڑا ہے ایڈوکیشن تھی کام کر رہا ہے میں ہے تو بڑا خوش تھی ہو دے چھے کہ دے چھے ٹیچرز نال انٹریکشن کرنے دا موقع ملدہ سی ٹیچرز دی ٹیرننگ دے موڈیوٹ ریار کیتے ہیں اور اس سارا کام کر دے پھر وہ ریزرٹ آرے چھے کہ ٹیچر نے بہتر طریقے دے پڑھانا شروع کی تاتا ہے اس وقت اس حالکوردے برہاک ریڈیو ایک کمیرشیل ایف ایم ریڈیو کے متعلق سنیا کے ملک صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کی تا میں کہ میں درنا ہواں کاروباری بندہ بھی میرا ذہن ہی نہیں تا میں نہیں چلا سکتا رہے لیے کیونکہ تیشتہ رہا ہواستی ہی اندھے نا خیر اندھا کافی کچھ دیر چلتی نہیں لیکن بہرحال اندھا نے کہا کہ نہیں اندھا تسی تعلیمی کا عورتے چلاو جس طرح تسی منا بہرحال انہوں چلایا محنت کی تھی کوشش تھی کہ جساں ایڈوکیشن دیر چی کام کر دیں ایسی گل کرتا تھا کہ پارٹیسپیٹری طریقے ہونے چاہیے ہیں اوہی طریقے ہی سی ریڈیو تھے اپنا ہے یعنی سنوالے جیڈے نے اوہی پروگرام دیر چامل ہوندے ساں گل بات کرتے تھے بہرحال چار سال کوش کرنے کوشش تھی کی تھی اوہ بہرحال چاہیے ہیں بہرحال چاہیے ہیں بہرحال چاہیے ہیں بہرحال چاہیے ہیں انہوں نے زیادہ پتہ نہیں ہوتا زیادہ معلومات ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ جفعہ دے رہا تھی انہوں نے کہی ہاں اوہ جیڈے ریڈیو دے مالک سن اوہ نا دا تعلق اسل چاہیے سیالکوٹ نالی سی سیالکوٹ پھلنا لی گلی دے ایک مشہور ہے مین بزار دے وچھے اوہ گلی دے وچھے داخل ہوندے ہیں تو اسی دیکھتے ہو ایک سفید رنگ دی اندر اوہ نظر آندی حویلی اوہ دا تھی اندر اوہ اوہی داد دی خویلی سی اوہای خاندان ہیں جدہ ایک شایری ہو آئی مراد مشہور ہے ہمیٹیر تیرج رہے تھے اوہ دوسری شایری ہو آئی سی اوہ خاندان تھی ہوتے شاہد روز خاندان فکر کوئی بندہ سے آتھ ہے اس نے خاندان ہے خیلی۔ خیلی؟ اچھا بہت میں والی حالت کا بہت منایا ہے کہ امید رہی عجیلی سکھ لیلو اللہ حافظ